ہلو دوستو کیسے آپ سب لوگ میں امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں گا میں آپ کا دوست رضا خان پھر سے ایک نئی بیڈیو کے ساتھ آپ لوگ سامنے حاضر ہوں آج کی جو بیڈیو ہے برز خلیفہ کا جو نیرمان ہوا وہ کیسے ہوا اس کے پرچی کار کیا رہ سے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو اس عمارت کو بنانے میں انجینر کے پاس صرف چھے سال کا سمیہ تھا جس میں ان کو پوری بلڈنگ بنا کر تیار کرنی تھی اس کے بعد برز خلیفہ کو بنانے کی شروعات چھے جنوری دوہچ چار کو ہی جب دوبائی کے پروپرٹی ڈیولیپر ایم آر نے برز خلیفہ کے ڈیزائن کی ذمہ داری امریکہ کے آرکیٹیکچر اسکیڈ مور اووینگس اینڈ میریل کو دی جو اس سے پہلے بھی کئی بڑی بلڈنگ کے سٹرکچر تیار کر چکے تھے لیکن اتنی بڑی عمارت کا سٹرکچر تیار کرنے میں ان کے بھی ہاتھ پاپ کھل گئے جس کے بعد دن اور رات ایک کر کے انہوں نے برز خلیفہ کے سٹرکچر کو تیار کر لیا اور وہ تھا بوٹریس سٹرکچر جو پہلی بار برز خلیفہ کے لیے استعمال کیا گیا اور اسی فارم کے ایک آرکیٹیکٹ ایڈرین سمیت کو برز خلیفہ کا ڈیزائن بنانے کا کام دیا گیا لیکن بلڈنگ کا ڈیزائن بننے میں ہی تین سال کا سمجھ لگنے والا تھا اور بچے تین سال میں پوری بلڈنگ تیار کرنا ممکن نہیں تھا اس لئے برز خلیفہ کی خودائی کا کام شروع کر دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ڈیزائن بنانے کی کام بھی چلتا رہا لیکن جب برز خلیفہ کے سٹرکچر کے لیے خودائی کی جا رہی تھا تب ہی ایک اور مصیبت نے جنب لیا کیونکہ جب برز خلیفہ کے سٹرکچر کے لیے جہاں پر خودائی کی جا رہے تھی وہاں کی زمین میں صرف چھوٹے چھوٹے پتھر اور ریتیلی جمین تھی جو ایک پری بلڈنگ کی بنیاد رکھنے کے بلکل صحیح نہیں ہے لیکن سائنس کے ایک فرمولے فکشن نے ان کی یہ سمسیہ سجھا دی بتا دی کہ برز خلیفہ کا سٹرکچر اور وزن زمین کو اور پائپ کی سائز پر بنی قریب پر ٹکی ہوئی ہے اس بلڈنگ کے نیچے انجینئرز نے پچاس میٹر کی گہرائی تک ایک سو برانویں بہت مضبوط پائلز کو ڈالا ہے کیونکہ اس سٹرکچر کو اس عمارت کے پانچ لاکھ ٹن سے بھی ادھیک بہار کو سنبھالنا ہے برز خلیفہ کا سٹرکچر تیار ہونے کے بعد باری آتی ہے اس کے کنسٹرکشن کی برز خلیفہ کے کنسٹرکشن کا کام ساؤتھ کوریا کی جانیمانی کمپنی سیمسنگ سی اینٹی کورپوریشن کو دیا گیا جو کہ اس سے پہلے بھی کئی بڑے پروجیکٹ جیسے تائی پی 101 پر بھی کام کر چکے تھے لیکن دوستو سیمسنگ سی اینٹی کورپوریشن کو دیا گیا یہ کام اتنا بڑا تھا کہ اسے بیلجیم کی بیسکس اور یو اے کی مدد لینی پڑی جس کے بعد کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا اور اس بیلڈنگ کو جلدی سے جلدی بنانے کے لیے ونگ فورسٹ کانکریٹ سے جمپ فارمنگ پروسیس کا استعمال کیا گیا اس پروسیس میں بیس میں سانچے بنا کر سٹیل ویک فورسمنٹ پارٹ گھسا کر اس میں کانکریٹ بڑھا جاتا ہے اور جب کانکریٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو اس سانچے کو اوپر کا فلور بنانے کے لیے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے اور یہی سیم پروسیس دھوڑا جاتا ہے اس پروسیس سے بیلڈنگ ایک طرف کنسٹرکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتی گئی لیکن اوچائی ادھیک ہو جانے کے بعد ایک اور نئی مصیبت نے جنگ لیا ہے یہ مصیبت تھی جو کانکریٹ اوپر سانچے میں ڈالنے کے لیے بنایا جا رہا تھا وہ ادھیک گرمی اور ادھیک اوچائی ہونے کے قارن اوپر جاتے جاتے ہی سوک جاتا تھا اس کے لیے ٹیم نے ایسا کانکریٹ بنایا جو بیلڈنگ کے اوپر تک پہنچنے تک لیکوڈ اور رہے اور اس کانکریٹ کے مکچر کو بیلڈنگ کے اوپر جلدی سے جلدی پہنچانے کے لیے کنسٹرکشن ٹیم نے دنیا کے سب سے طاقتور تین کانکریٹ پمپ کا استعمال کیا ہے جنہوں نے اس کام کو انجام دیا جس کے بعد اس امارت کے سبھی فلور بن چکے تھے لیکن سبھی ابھی بھی اس کے گلاس پینل لگانا باقی تھا بتاتے کہ برز خلیفہ کا پرکول چوبیس ہزار گلاس پینل لگانے والے تھے لیکن برز خلیفہ پر جو گلاس پینل لگانے والے تھے ان کو لگانے برز خلیفہ کے اندر کا ٹیمپریچر سو ڈگری سیلسیز کے آس پاس پہنچ جاتا تھا جس کے اندر انسانوں کا رہنا سمبھو نہیں ہے اس لئے انجینرز کے سامنے ایک اور نئی مشکل سامنے آ گئی اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے مات 18 مہینے کا سمائے بیٹ گیا اس کے بعد جون نے جیفرہ نامک انجینرز نے اس مشکل سے نکلنے کا سولیشن بتایا کی لیکن وہ سولیشن بہت مہنگا تھا جون نے ایک ایسا گلاس بنایا جو سورس سے نکلنے والی الٹرا والیٹ ری کو واپس ریفلیکٹ کر دیتا جس کے کارنے اندر کا تاکمان سامان بنا رہا تھا لیکن اس ایک پینل اس ایک گلاس پینل کو کی قیمت تھی دو ہزار ڈالر اور برز خلیفہ میں چوبیس ہزار گلاس پینل لگانے تھے جس کے کارنے یہاں رقم لگو تین سے چار ارب کی بیچ کی تھی انہوں نے کیا کیا کہ وہاں ہی ایک فیکٹری بنا دی گلاس پینل لکھی اور انہوں نے اس کام کو انجام دیا اب لگو برز خلیفہ کا کام پورا ہو چکا تھا لیکن ابھی بھی اس کے ٹا فلور کی ایک اینڈنگ ادھوری تھی جہاں پر ایک سٹیل کا پائپ لگانا تھا جس کی لمبائی 166 میٹر اور وزن 350 ٹرن تھا لیکن سب سے بڑی مشکل یہاں تھی کہ اتنے بڑے اور بھاری بھرکم پائپ اتنا اوپر لگایا کیسے جائے کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی بھی کرین موجود نہیں تھی جو اتنے وزنی پائپ کو اتنے اوچائی پر رکھ سکے اور نہ ہی کوئی ہیلیکوپٹر تین سے پچاس ٹرن وزن اوٹھا سکتا لیکن کیسے بھی کر کے اس کام کو کرنا جروری تھا تب ہی ایک انجینئر نے کمال کا اوپائے بتایا اس نے کہا کہ اس پائپ کو الگ لوٹک روم میں اٹھایا جائے اور بیلڈنگ کے اندر لے جائے جائے جا کر جورا جائے اور یہ طریقہ کامیاب رہا جس کے بعد جنگ کی مدد سے اس پائپ کو صحیح پوزیشن پر لے گیا جائے گیا دوستو تو اس طرح سے اس پائپ کے لگ جانے کے بعد لگ بھو اس سمارت کے کام پورا ہو جگا تھا تو دوستو یہ ویڈو آپ کو کیسے لگیا اچھی لگیتا آپ اپنے دوستو کو شیئر کریں لائک کریں کمینٹ کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل اپیلنا بول تینکی